اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مہار حسن علیہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی دوستو آج دو بہت بڑی خبر ہیں اور دونوں ایران کے حوالے سے ہیں دوستو نیوز دینے سے پہلے جو ہے نیو دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجئے گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی ایران کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے دوستو ایران کی طریقہ کے سب سے یہ بڑی کامیابی ہے ایران نے بہت بڑی کامیابی آسکتا ہے ایران نے سپیس میں ایک بڑی دوری تک مارک کرنے والے راکٹ کا تجربہ کیا یہ راکٹ جو سولیڈ فیول سے چلنے والے راکٹ کہلاتے ہیں اس میں سولیڈ فیول انجن لگا ہے یہ کامیاب ہوا ایران نے اس راکٹ کا نام زلجنہ رکھا ہے انہوں نے اس راکٹ کے نام زلجنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے حضرت امام حسین کی گھوڑی کا نام تھا زلجنہ جو کربلا میں شہید ہوئے تھے حضرت امام حسین ان کی گھوڑی کا نام تھا ان کے نام پر یہ رکھا ہے اور یہ راکٹ کامیاب رہا ایران کے ائر سپیس کے وزیر حسینی نے کہا زلجنہ راکٹ کی ٹیسٹنگ کامیاب رہی اس میں بہت اچھی اور خطرناک ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے اس میں سولیڈ انجن سے چلنے والی موٹر کا پہلی بار استعمال ہوا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس راکٹ لانچر کو تین پارٹ میں کرنا تھا پہلا اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ٹھوس اندھن پر مشتمل ہے دو سو بیس کلو کی سٹلائٹ کو پانچ سو پچاس کلومیٹر انچائی تک لے کر ارام سے جا سکتے ہیں پر لے کر جانے کے سلحت رکھتے ہیں یہ راکٹ ایران سینس میں بہت ترقیقہ رہا ہے امریکہ اسرائیل اور پوری دنیا یہ جانتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ایران کیسے اتنی آگے جا سکتے ہیں ارام ملک اور دوسری تقریباً ارام ممالک اسرائیل اور امریکہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں کہ انہیں راکٹ انہیں ہتھیار اور دوسری چیزیں ٹکنالوجی وہ دیں گے جبکہ وہ یہ بھول گئیں کہ مسلمان کی اصل طاقت ایمان ہوتا ہے اور ساتھ ہی دوستو ایران کبھی نہیں جھکا اسرائیل اور ان کے سامنے ایران اپنے خدا پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کی کامیابی پہ کامیابی ہے اور ترکی بھی اسی پہ ہے ترکی پر بھی بہت زیادہ پابندیاں لگیں کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکا مگر آپ خود دیکھ لیں ترکی کا روب و دب دب آپ دنیا میں قیم ہے تو دوستو اب دوسری بڑی خبر حزباللہ نے اسرائیل کے ڈرون کو مار گرائے ہے حزباللہ وہ ہے جس کی ایران حمایت کرتا ہے جس کو ایران کھل کر سپورٹ کرتا ہے اس کی تصدیق خود اسرائیل نے کی ہے دوست کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو میں واضح پتا دوں میں وہ خبر دیتا ہوں جو تصدیق شدہ ہو ایسے میں کوئی نیوز نہیں دیتا ہوں اسرائیل کی فوج کا جو ڈرون ہے وہ گرائے گا اور یہ خبر خود اسرائیل نے دی ہے ان کی فوج کا ڈرون گرائے گیا مگر یہ نہیں بتا ہے کہ کس نے گرائیا لیکن حزباللہ نے ڈرون کی مارنے کی ویڈیو بنا کر اسرائیل کو ضلیل کر دیا ہے اسرائیل ایک چور کی طرح ہے چھپ کر حملہ کرتا ہے رات کو کرتا ہے سوئے ہوئے پر کرتا ہے وہ دھوکے سے مارتا ہے میدان میں لڑنے کی اقاد نہیں ہے اسرائیل کی جھوٹ بولنے میں اسرائیل کے وزیراعظم سب سے آگے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کی اوام پچھلے نو مہا سے مسلسل دھرنے اور ہڑتالیں کر رہی ہیں ان کے خلاف جیسے ہی اسرائیل کا ڈرون حزباللہ کے علاقے میں آیا اگلے ڈیڑھ منٹ یعنی ایک نیروں تیس سیکنڈ کے اندر اندر اسے اسرائیل نے حزباللہ نے مارا نہیں بلکہ اتاریا زمین پر اتار لیا اور اس کو ہیک کر لیا اس کو کنٹرول کر لیا یہ دیکھنا ہے اسرائیل جدیر ٹکنالوجی کے حلات ہے اس کے پاس جدیر ٹکنالوجی ہے مگر ہزباللہ کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ اسرائیل کے ڈرون کو ڈیڑھ منٹ میں زمین پر اتارنے کے صلاحات رکھتا ہے دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ